اپنا وشوہ سمیت نیوز چینل راشتے نوچار سمیت نوچار راشترپتی موہدے کے دوارا سرانی سوا کے لیے راشترپتی پوراستکار مل رہا ہے جس میں ہمارے جیلر دکچک موہدے کا ویسے سہی ہوگ رہا ہے اور جیلر صاحب کا بھی سہی ہوگ رہا ہے میرے پیتا جی سورگی سری عمر سنگھ تھاگور صاحب بھی جیلر کے پدست تھے ان کا ایک سرگ دور گھٹا میں سرگواس ہو گیا تھا ان کی جگہ اینکمپا نکتی میں مجھے شکچک پر پدستہ اپنا ملی تھی میں جلاجل بیتل پر پدست رہا ہوں اور اس کے بعد جلاجل دیواز پر ابھی سیوا دے رہا ہوں یہ اوارڈ 26 جنوری 2024 کو بھوپال میں ماننے راجیپال مہدے اور مکتہ منتری مہدے کے دورہ پردان کہے جائے گا میں سوہبال سنگھ تھاگور گرام ٹپا کھڑی تیسل آشتہ جیلہ سیہور کا رہنے والا ہوں ورطمان میں دیواز میں رہ رہا ہوں میرے پیتا جی سورگی سری عمر سنگھ تھاگور جلر کے پدست پر رہے ہیں ہماری جیل پہ شریف شوہبال سنگھ تھاگور سکھشک کے پدست ہیں انہیں ان کی سرہانی سیوہ کاریوں کے لیے راستپتی پتک پوزکار کے لیے نومنیٹ کیا گیا ہے اور انہیں 26 جنوری کو یہ پوزکار پرابت ہوگا اس کے لیے پورا جیل ویبھاگ ہم جیل سٹاف انہیں بہت بہت شپکامنائے دیتے ہیں اور ہم یہ پتک ان کو ملنے سے ہماری جیل کا کافی نام ہوا ہے ہم گورانویٹ محسوس کر رہے ہیں وہ انہیں بھوشکری شپکامنائے ہیں کتنی بار مل چکا ہے جیل میں کسی اور کو پہلے مل چکا ہے جی یہاں پر ایک بار ایک جیف ساپ تھے جھانیا جی انہیں ملا ہے یہ دوسری بار ہے جیل میں کہ کسی کو یہ پتک پرابت ہوا ہے ابھی جیل میں کس پواری کرتی بیٹی آئو جی تو رہی آگا میں دیوار بھی آنے والے ہیں بلکل جیل میں پورش بندی ہیں وہ مٹی کے گڑپتی جیہوں کا نرمان کر رہے ہیں جس کے اندر ایک بیچ ڈال رہے ہیں کبھی بھی وہ ہم جب ویسرجت کریں گے تو وہ مٹی پردوشن نہیں پھیلائے گی دوسرا بیچ جو ہوگا ہم کہیں مٹی میں بھی اس کو ویسرجت کرتے ہیں تو اسے ایک نیا پودھا یا پیڑا ہمیں پرابت ہوگا اسی طرح مہیلہ وائٹ میں مہیلائیں بندیوں کے لئے راکھی تیار کر رہی ہیں ساتھ ہی جنماسٹر میں بھی آنے والی ہے تو بھگوان کے بھگوان شیہ کرشن لڈگو پال کے وستر بھی تیار کر رہی ہیں جو گڑیش جی پورش بندی بنا رہے ہیں سمب ہفتہ اگر کھلی ملاقات ہوتی ہے بندی بھائیوں کی بہنیں بھی آئیں گی وہ انہیں اپہار سرور پردان کریں گے بلکل ہوں گے ہم یہاں پر ایک سٹال لگائیں گے اگر زیادہ ان لوگ بنا پاتے ہیں تو جسے ہی وہ لینا چاہیں کم سے کم قیمت میں وہ اپلپ دھونگے